یہ دس ملکوں کے سفیروں نے یہ ادھر چکوال کا دورہ کیا اور کل بڑی حال چل رہی ہے حالانکہ موسم بارش بھی رہی ہے مگر یہ بلکل بڑا برپور ادھر یونیورسٹی آف چکوال میں پہلے ادھر ٹیکنو باش پہ استقبال ہوا قادی محمد اکبر نے استقبال کیا ان کا تو یہ دس ملکوں کے سفیر کینیا ایران سومالیہ کازکستان ایجیپٹ تو یہ بارہ دس ملکوں کے یہ سفیر ناروے تو یہ کٹاس راج اور انہوں نے کل لکار کی خوبصورت سردمین دے کر وہ بڑے محضود ہوئے تو اس حوالے سے یہ ایک تفصیلی رپورٹ یہ ذرا ملائدہ کریں سیاحت کے فروغ سے ملکی ذر مبادلہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اللہ تعالی نے متنوہ جیگرافیہ اور انواع اقسام کی آب رہوا دیئے پاکستان میں مختلف لوگ مختلف زبانے اور علاقے ہیں جو پاکستان کو بہت سے رنگوں کا گھر بنا دیتے ہیں پاکستان میں ریگستان سرسبز و شاداب علاقے خوبصورت چھیلیں جزائر اور بہت کچھ ہے یہ اور ایسی کئی دیگر وجوہات ہیں جو سیاہوں کو پاکستان کی جانب مائل کرتی ہیں گزشتہ دنوں آئی سی سی آئی نے چکوال چیمبر آف کومیس اور انڈسٹری کے اشتراک سے تفریحی اور سیاہتی کلچر کاروان کا احتمام کیا اس مقصد کے لیے جھیلوں، آپشاروں اور صدیوں پرانے تاریخوں، حوالوں اور مقامات کی سیاہتی سرزمین چکوال کا انتخاب کیا گیا چکوال خیطہ پورڈوہار کا ایک معروف ظلہ ہے تاریخی ورسے کے حوالے سے اس علاقے کو خصوصی عمیت حاصل ہے اس سیاہتی سفر میں نوروے، مصر، نیپال، اسپیکستان، ایران، آزربائیجان، فلپائن، کرگستان، کینیا سمیت کئی رومانے کے سفرہ اور نمائندگان شامل تھے کافلہ صبح نو بجے صدر اسلامباد جمبر آف کومیس اور انڈسٹری، ایسن صفر بختابی اور سیکری جنرل جنرل جنرلیٹ بزنس گروپ اور صابق صدر آئی سی سی آئی زفر بختابی کی سربراہی میں اسلامباد جمبر سے اپنے منزل کے جانب روانہ ہوا کافلے میں صابق صدر آئی سی صحیح خالد جاوید، میا شکت مسود، تارک صادق، صابق سینئر نائب صدر خالد چودری، اگزیکٹر میمبر رزوان جینا، چودری مقصود تابش، امتیاز عباسی، ناصر چودری، بابر جودری، کرنل کامران، شباز جوہان اور دیگر اپنی فیملیز کے ساتھ شامل تھے چکوال کی حدود میں داخل ہونے پر چکوال چیمبر کے صدر وقار زفر بختابری، سینئر وائس پریزنٹ چکوال چیمبر آف کامرس انڈرسٹری عمر سمی، وائس پریزنٹ احمد فاروقی، گروپ لیڈر کازی اکبر، خاجہ عارف، خورم کامران، شہزاد سعادت اور چیمبر کے دیگر عدداران نے کافلے کا خیر مقدم کیا ہار پینائے اور گل پاشی کی، چائے، کافی، کیک اور دیگر لوازمات سے مہمانوں کی دوازو کی گئی وہاں سے کافلے کی اگلی منزل کچھ فاصلے پر واقع چکوال یونیورسٹی تھی سلے انتظامیہ کے جانب سے پولیس کی سیکیورجی اور میڈیا جیموں کے ساتھ سیاحتی کافلہ چکوال یونیورسٹی پہنچا وائس جونسکر محمد بلال خان، آرکیالچی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر سمیہ انبر جنجوہ اور فیکلیٹی میمبرز نے پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ڈپلومیٹس اور دیگر مہمانوں کو خوش آمدید کہا یونیورسٹی کی کارگردگی اور چکوال کی تاریخ پر بھومنی پریزنٹیشن دی گئی یونیورسٹی کے بعد چکوال کی مہمان نواز شخصیت میاں خاور سلیم کی جانب سے ایک پر تکلف زہرانے کا احتمال کیا گیا امبیسڈرز اور دیگر غیر ملکی مہمانوں کی جانب سے مختلف قسم کے پاکستانی روایتی خانوں کو بے حد پسند کیا گیا سہر حاصل کھانے سے تازہ دم کافلہ، خطے کی صدیوں پرانے تاریخیں اور ہندووں کے مقدس مقام کتاس راج دیکھنے کے لیے بیتاب دکھائی دیا ہلکی پھر کی بندہ باندی اور بادلوں کا رومانس اور ہوا کی چھیڑ خانی نے اس سیاحتی سفر کو مزید یادگار بنا دیا تھا چکوال شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور سلسلہ کو نمت میں واقعے کی تاثراز پہنچے یہ چھ ہزار سال کی طویل تاریخ کا حامل ہندووں، سکھوں، بدھوں اور مسیحوں کی تہذیبوں کا گہوارہ اور سنگم ہے کہا جاتا ہے کہ عظیم مسلمان محقق البرونی نے اسی علاقے میں زمین کا مہورنابنے کے حوالے سے اپنے نظریہ پیش کیا تھا یہاں قدم قدم پر تاریخ بکھری بڑی ہے شریع کٹاس راج میں ہندووں کے مقدش چشمہ کے ساتھ ساتھ بہت سے مندر اور سٹوپے دیکھ کر شرکہ کاروان کے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے شام کے سرمئی سائے پھیل رہے تھے اسی دوران جناب زفر بختابی صاحب نے اعلان کیا کہ کلر کہار کی جھیل کے کنارے چائے کا احتمام ہے چائے جو سب کا پسندیتہ مشروب ہے ہوا کی اٹکے لیاں گاڑیوں کی کھڑکیوں پر بارش کی بوندوں کی دستکیں میٹھی میٹھی سی سفر کی تھکن ہو اور آپ کو کلر کہار کی جھیل کے کنارے بنے ریسٹورانڈ میں چائے ملے تو کیا سماہ ہوگا آپ خود انجازہ کریں کاسے اکبر، خواجہ عارف اور میزبان کاروان صدیر چکپال چہمربکار بختابی نے آئے کے بعد مہمانوں کو تحائف پیش کیے انگینت یادیں اگوش میں لیے یہ یادگار اور تاریخی، سیہاتی، کلچر کاروان رات گئے اسلام آباد واپس پہنچا موسیقی